بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پسے پتہ سچ افیشل اور نگے بان پاکستان بریکنگ نیوز کے ساتھ آزر ہیں بلکہ بکے ہی ہوگا اس سے پہلے جو بتانا تھا ہے عمران خان کی آج بک بھی کھل گئی تریٹ کھل گیا تجواریوں کا کچھ گرفتار ہوگا لیکن نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا مارے گی پبلک ہر جگہ ماری جاتی پہلے جا آپ کو تھوڑے سے ٹویٹ سنانے ہیں وہ اس سے مطلقہ ہی ہیں شبیر ساکب صاحب ساکب شبیشیر صاحب ہے وہ اسلام آباد کوٹ اسوسیشن کے صدر بھی ہیں بریکنگ نیوز آج عدالتی خبریں عمران خان کی گرفتاری کی طرف بڑھ رہی ہیں لیکن انتظار کریں الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج کیس میں بھی بڑی پیش رفت انصدا دے دائشتگردی عدالت نے بھی ڈیڑھ بجے تک پیشی کے لیے عمران خان کو مولت دے دی استثناء کی درخواست خارج جج جواد عباس نے اکامات جاری کر دی ہے اچھا جی پھر بریکنگ نیوز بینکی کورڈ نے آج ساڑھے تین بجے تک عمران خان کو عدالت پیش ہونے کی مولت دے دی عمران خان کی آج کی استثناء کی درخواست خارج عدم پیشی پر زمانت خارج اور بلا 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 وہ بچارے کیا کرنا تھے کور ہے جی آج بہت زیادہ ٹیکس لگے لگنے ہیں مہنگائی کا طفان آنے والا ہے اس سارے معاملے سے عوام کے توجہ ہٹانے کے لیے گرفتاری ممکن ہے یہ بھی ساکب بشیر صاحب نے دی عمران خان کی بول نیوز کہہ رہا ہے عمران خان کی یہ خان کی پیش نانوے کے ہونے پر زمانت خارج کر دی جائے گی عدالت آشیانہ ریفرنس شہباز شریف کی مستقل حاضری سے معافی دافی کی درخواست کیا وہا بھی وہا کس طرح کا اس قانون میں بغیرت جب آرمی چیف ہوں اور بغیرت ایک قسم کے چیف جسٹس ہوں تو بھی اس طرح کیاتے ہیں جس کے پر سولہ عرب کا کیس ہے اس کے جو بائیزت طور پر جدو مرضی آنا جی تو جس کی پارٹی کے لوگوں نے الیکشن کمیشنر کے باہر اتجاج کیا تھا حق سچ پہ کیا تھا اس میں عمران خان کے غلاف دہجتگردی کا پرچہ کٹا ہوا ہے اہم خبر عمران خان کی بینکنگ کورٹ سے زمانت خارج ہونے کی کا خطرہ آرزی ٹل گیا اسلام عبد آئی کورٹ نے بینکنگ کورٹ کو ساڑھے تین بجے فیضلہ سنانے سے بائیز فروری تک روک دیا اچھا جی ایک اور اب باش شبیر صاحب ہیں یہ بول پہ ہوتا ہے چیرمن پاکستان طریقہ انصام عمران خان کا قوم سے خطاب عمران خان آج شام چھ بجے پاکستانی وقت کتابت قوم سے ہم خطاب کریں گے وہاں پہ یہ کوئی پریس کانفرنس رکھ لیں گے تاکہ اس کا توڑ کیا جائے عرفل بھی آکے ملا بھی تو وہ بھی ہوئے گی نا وہ علیہ دا سے خبر دی جائے گی موجزہ ہو گیا جیو نیوز کے پہنچے پہنچے ہوئے بزرگوں کو زمانت کینسل ہونے کا ایک دن پہلے ہی پتا چل گیا جیو نیوز میں جو رپورٹر تھے نا انہوں نے پہلے ہی کر دیا تھا اس کے نیچے تھا بولو پینسل تیری زمانت کینسل قیوم صدیقی جو کوٹ رپورٹر ہے اچھا جی جو ایڈوکیٹ ابدال غفار سبدی پرفیکٹ ریشنم رپورٹنگ کرتے ہیں ایف آئی اے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں امران خان کی درخواست پر لاہور آئی کورٹ پہلے ہی ایف آئی اے کے طلبی نوٹس مغتل کر چکی ہے اس لیے امران خان پیشنا بھی ہوئے اور زمانہ تدم پیروی خارج ہو بھی جائے تب بھی ایف آئی اے گرفتار نہیں کر سکتی کیونکہ لاہور آئی کورٹ نے تعدیبی کاروائی سے روک رکھا ہے اچھا جی یہ تو ہو گیا تھا اس کا ایک اور میں ٹویٹ ڈھونڈ رہا تھا وہ بھی لگا گیا چلو ان کی موجہ ہے ہم نے تو اپنے طور پر چلیئے کیا کہ یہاں پہ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے لیکن سب کچھ دیکھا جا رہا ہے ایک ناحق کرو گے تو اس کا پھر اللہ تعالی اس کے ساتھ اللہ تعالی کے فرشتے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے مسیبتی ہے امران گان نے کرپشن نہیں کی جس کی وجہ سے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ان کے وکیلوں کو دینے کے جب ان شباہ شریف کے لگتے تھے پندرہ پندرہ سپریم کورٹ کے وکیل آتے تھے جتہ بن کے جج ویسے جو لورڈ جیڈوشری کا جج ویسے ہی گبراہ آ جاتا تھا اچھا جی اب بات کرتے ہیں جی کل شام چار بجے ٹیلی فون کیا گیا ہیلیکوپٹر منگوایا گیا وزارت داخلہ سے کہیں سے منگوایا گیا تین چار اس کے اندر میں نے آپ کو کمپنیاں بتائی بھی تھی نارکوٹک بھی رینجر بھی ان کے بلیش ڈیش ڈیش ہیلیکوپٹر آ گیا تو اس کے پر کون گیا اس کے پر گیا کون اللیگل کام ہو رہے ہیں حافظ بنگ پی کے ستا ہے مرخلافیم پی کے ستا ہے چرس پی کے ستا ہے اور کوکین پی کے ستا ہے شراب پی کے ستا ہے نام کا حافظ ہے گیا اس کو نہیں نظر آ رہا ہے اس کی انٹیلیشنس اس کو کچھ ریپورٹ نہیں دے رہا ہے آتا تاریر صاحب جو داخلہ مور میں ایسے پی ایم ہیں وہ اس ہیلیکوپٹر پہ گئے لاہور چیز ساتھ بچ گئے ہوئیں گے آگے بندہ مارا تھا موگ شک ہو گیا ہیلیکوپٹر اترا کہاں والٹین ایرپورٹ پہ چیگر جان وہ ہماری تو بڑی یاد ہے وابستہ ہے اچھا جی والٹین ایرپورٹ پہ وہاں سے گاڑی آل لڑی پروٹوکول کی کھڑیو دگیں گیں گیں کرتے پانچ کے جیو آر میں جج جوادل آسن کے گھر یہ وہ جج ہے جس نے یہ ایلیکشن کی تریشریخ دی بھی ہے نا کرو تو وہ نہیں آجے وہ کنڈپٹ آف کورٹ کی اتنی خبریں سوہ نہیں آتی کون سی خبر کھلے دیں کون سی بات ملیں وہاں پہ بادشیت ہوئی ساری جو بھی تھا پیغام شکام دیا ایک بندہ رستے مل گیا تھا اس کو بھی لے لیا ساکھ دو گاڑیاں گئے پھر وہاں پہ تو اب یہ دو بندے تے کس طرح کیا جاتا یا تا پوائنٹ پوائنٹ لے گئی یا بغیار پوائنٹ پوائنٹ مو چکٹ کر گیا ہوئے گا کیونکہ یہ پہلے تمام ججوں کی کوٹوں میں یہ اطاعت آرد دکے کاتا بغیارت دادہ کا بغیارت یہ حرامی نطوے سے پیدا ہوا گاڑیاں دیں گے اب کیا کر ہمارے ملوٹ کو لوٹ کے کارے اب میں ذرا بھی یہ حق نہیں برا بلا ہی کہہ لیں انتا مولانا فن سرنا لل کومل کافری جو رحمت اللہ العالمین وہ بھی بدوا دیتے کافر آف کاری کافروں پھر اس نے نکل نکل کے سیکٹر کمانڈر کے دفتر جانا تھا اس کا بندہ ذات آیا تھا اس نے وہ اے چڑھایا انہیں تھا کر کے اپنی پہن مریم کو جو گر سے بھاگ گئی تھی گراج نمائی اس کو بھون کیا یہاں پہ مارے بنے گئے شروع مردہ کہاں میں نے مردہ میں نے بلکل قانون کہہ دے کے دیا میں نے نہیں ملنا تو کہہ رہا اس نے آگے کوئی بھونکا ہوگا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو بڑا کہا کہ یہ جج کہتے رہے گی میں میریٹ پہ کیا بلکل اور یہ کون سا دے دیا میں نے تو آپ کے کہنے پہ گول مل فیصلہ دیا آپ کے کہنے پہ پہلے گول مل فیصلہ دیا میں پہلے ہی کہہ رہا تھا نا یہ بس ایسے ایسے رہی ہوتے ہیں اس جج نے شباہ شریف کو فری کیا نصرہ جوید کو جویریہ کو سائی دیا کو اور حرون عزیز کو اور اس کی جو مریعہ لکیز میں تیمینہ کر کو اور سارا ٹبر اسی جج نے بھا فری کیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت پہلے دے دی آپ کو قانون کے مطابق دیا ہوئے گا لیکن مجرم کا ویدہ دیتے ہیں نا مجرم کو ویدہ دیتے ہیں وہاں پہ وہ نہیں مانا جو یہ چہر رہے تھے وہ نہیں مانا حقیر پہ میں نے آپ کو بتا دوں ابھی اس کی آنی آج ہیئرنگ ہوئے گی ہائی کورٹ میں بھی کیس لگے ستر بٹا تو کیس ہیں بٹر بھر کے عمران کے بٹر کیس ہی کیے ہوئے کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کورٹ میں ایف آئی یہ رہے ہیں وگرہ وگرہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ دیکھو میں نے یہ بریکنگ نیوزز میں یہ ہے کہ چیف چسٹس کو نہیں پتا کہ آرمی چیف کو نہیں پتا ایٹ می قوت کا تو آرمی چیف ہے یا تو بھی پہلے کی طرح ٹیپے ٹیپ کرنے پہ لگا ریکارڈنگ سینٹر کو لگو پھر یہاں پہ یہ شرمی کی انتہا آرمی چیف نے کر کیا کہ اس ملک میں ہو رہا وہ قطب میں دےنا ہی نہیں میں دےنا ہی نہیں وہ ہی لگ رہے ہیں سارے کچھ خوصہ چڑھ گیا اب آگے میں مزید کیا بولوں پاکستان زندہ بات